سماجوادی پارٹی کے راستری ادھاکش اور پورو مکھے منتری اکھلیش یادو کے نردیش آنسار فتیاباد روڈستت سماجوادی پارٹی کارالے میں جرادھاکش رامگوپال بگھیل کی ادھاکشتہ میں کارکرم کا ایجن کیا گیا دراصل سپاہ کے راستری ادھاکش اکھلیش یادو نے مہان سماجوادی پارٹی نے تا کارپوری ڈھاکر کا ستانوے ود جنمہ دیوست جینتی کے روپے منانی کے لیے سپاہیوں کو آدیش دیئے تھے جس کے چلتے یہ کارکرم جرادھاکش رامگوپال بگھیل کی ادھاکشتہ میں سمپن ہوا دیکھئے اسے لوگتنطر دیش میں ایک ایسے مہان نیتا کی کا جنم 24 جنوری سن 1924 کو ہوا تھا جنہوں نے اس دیش میں ایک ایسی کرانتی کا ادھے کیا تھا کہ باسترک طور سے ایک پچھڑی سماج کا نیتا اچھی طرح سے اس پردیش اور دیش کو چلا سکتا ہے اور انہوں نے اپنے ساسنکال میں دلت ات دلت پچھڑے ات پچھڑوں کو الگ الگ آرشن دے کر یہ ثابت بھی کیا تھا کہ صحیح معنی میں صحیح یوجنائیں ایک دلت پچھڑا نیتا بڑی آرام سے چلا سکتا ہے اور انہوں نے سبی کو ساتھ لے کر کے بیہار کی سرکار کو جس طرح سے چلایا تھا آج اس کی مثال پورے دیش میں دی جاتی ہے آج مہان سمایوازی نیتا کرپولی تھاکور کی جنمتے دیئے آج ہم لوگ سمایوازی پارٹی کارے پر اکرتے تو ہیں جو بیہار کی رہائی نیتی میں جو سنگرس کیا تھا کرپولی تھاکور جی نے انہیں صدیانتوں پر آگے بڑھتے ہوئے سبی سمایوازی پارٹی کے لوگ یہاں اکرتے تو ہیں اور سنگرس لیتے ہیں جو کرپولی تھاکور جی کے سدہان تھے جو ان کی نیتیاں تھی جن سے سمایوازی آندولن کو ایک پورجہ ملی تھی ایک جوز پیدا ہوا تھا اسی سنگرس پر ہم لوگ چلنے کا پریاست کریں گے اور اس سے طور پر آنے واجتے سامنے پارٹی کو مجود کریں گے دوران جلادی اکشو رام گوپال بگھیل نے کارکرم کا ایجن کر کرپوری تھاکور کے یوگدان اور ان کے جیون پر پرکاش ڈالتے ہوئے کارکرداؤں کو ان کے بتائے مارگ پر چلنے کا سنگلپ دلایا ڈی جی مازنیوس کے لیے بیوری ریپورٹ